بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی ٹی ٹوانٹی کرکٹ ورڈ کپ دوہزاری کس کے پہلے میچ میں انڈیا کو ہرانے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے میچ آج شام سات بجے دبائی میں کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بارہ کلیاریوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے بارہ پلیئرز کی جو کہ انڈیا کے اگینسٹ میدان میں اتارے جائیں گے بابرازم کیپٹن آصف علی فخر زمان حیدر علی محمد رزوان مادوسی محمد حفیظ چھداب خان شوئب ملک حارس رو حسن علی اور شہین شافرید ناظرین اگر بات کی جائے پاکستانی پلینگ 11 کی تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حیدر علی کو ڈراب کیا جائے گا وہ باروے پلیئر ہوں گے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے تو اس طفح پاکستان تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی اس طفح جو ٹیم بنائی گئی ہے ویڈ کپ کے لیے وہ انتہائی مضبوط قرار دی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طفح پاکستان انشاءاللہ انڈیا کو بیٹ کرے گا اور فائنل میں بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو اور وہاں پہ بھی پاکستان انڈیا کو بیٹ کرے تاکہ تمام جو پچھلے ہار کے بدلے ہیں وہ لیے جا سکیں تو ہم امید کرتے ہیں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دعا گو ہے کہ اس طفح پاکستان تاریخ رقم کرے آج کا میچ دیکھنے کے لیے شائکینے کرکٹ نے بڑی بڑی سکرین نے بھی لگا لی ہے اور کہیں تو چاہے اور پارٹی کا بندبست بھی ہو چکا ہے تاکہ اکٹھے بیٹ کے میچ دیکھا جا سکے اور انجوائیمنٹ کی جا سکے امید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیم اپنی اپنی عوام کو مایوس نہیں کرے گی اور ایک انتہائی جو دلچسپ میچ ہے وہ ہونے جا رہا ہے آج اور چند گھنٹے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ اس میچ کو جیت چکی ہے انڈیا اپنی طرف اچھی ہے فیورٹ قرار دی جاری ہے لیکن پاکستان میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے تمام قسم کے بیٹس مین اور امید یہی کی جاری ہے کہ اس طفعہ پاکستان تاریخ رکم کرنے جاری ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی پر امید ہیں کہ اس طفعہ پاکستان انڈیا کو ہرائے گا اور انشاءاللہ امید یہ بھی ہے کہ پاکستان کی بائس کروڑ عوام کی دعا بھی ہے کہ پاکستان انڈیا کو اس طفعہ بیٹ کرے اور ورڈ کپ کے فائنل میں بھی پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو اور وہاں بھی پاکستان انڈیا کو انشاءاللہ بیٹ کرے گی اور پاکستان جو پچھلے ورڈ کپ کے میچز ہارے ہیں وہ اس کے بدلے بھی چھکا دے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ